یوپی کے اکیس زلوں میں بار جیسے حالات ہیں بیہار کے پانسو گاؤں کا سمپر ٹوٹ چکا ہے پشمنگال کے زیادہ تر زلے دوبتے نظر آ رہے ہیں لوگ گھروں میں قید ہیں اکیس ستمبر آ چکا ہے عام طور پر اٹھارہ ستمبر تک مونسون کی ودائی کا وقت تیہ ہو جاتا ہے لیکن اس بار بارش کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ستمبر کا آخری ہفتہ کیسے بھاری رہنے والا ہے اور کیا اکٹوبر بھی لوگوں کو راحت نہیں دے گا پوری ڈیٹیل دیکھئے اس ریپورٹ میں بس تین سیکنڈ اور اپنتی ندی میں بائک سما گئے چار لوگوں نے مل کر بائک کو بچانا چاہا پر وہ کامیاب نہیں ہوئے ندی کے تیج بہاؤں میں بائک بہ گئے یہاں بھی انتر بس کچھ سیکنڈوں کا ہے کچھ ہی سیکنڈ میں پچیس سال پورانا پیپل کا پیڑ گنگا ندی میں سما گیا افرا تفری کا محول بن گیا یہ دونوں ہی تصویریں یوپی کی ہیں جہاں گنگا ندی میں آئے افان کے بعد سیلاب جیسا منجر ہے سڑکوں پر کئی فیٹ پانی بھرا ہے اس وقت یوپی کے 21 جلوں کے 500 سے زیادہ گاؤں میں باڑھ جیسے حالات ہیں گنگا، یمنا، کھاگرہ، شاردہ اور سریو افان پر ہیں موسم بیبھاگ نے اگلے تین دینوں کے لیے یوپی میں الارٹ جاری کیا ہے یوپی سے بہتے ہوئے گنگا بیہار پہنچتی ہے یہاں بھی سیچویشن ڈینجر بنی ہے زیادہ ترجلے باڑھ کی چپیٹ پہ ہے سیکڑوں گاؤں کا ستم پر ٹوٹ چکا ہے گھروں میں کئی فیٹ تک پانی بھرا ہے رازدھانی پٹنا میں گنگا کا پانی ہائیوے تک پہنچ چکا ہے پٹنا میں نیشنل ہائیوے 21 کی سڑک دوبی نظر آ رہی ہے ہائیوے پر تین فیٹ تک پانی جمع ہو گیا پٹنا میں گنگا ندی کا پانی نیشنل ہائیوے پر آ چکا ہے پٹنا سے بختیارپور بارڈ موکامہ ہوتے ہوئے بے گو سرائے جانے والی یہ سڑک ہے لیکن سڑک پر گنگا ندی کا پانی بہرا ہے گنگا ندی میں پانی پچھلے دنوں اتنا ادھک بڑھا کہ یہ اب نیشنل ہائیوے تک پہنچ گیا ہے ٹرافک جیم کے سطحیت ہو گئی ہے کیونکہ نیشنل ہائیوے پر پانی آنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے سڑک پر نہیں بلکہ یہاں سے آپ دیکھئے آگے کی طرف پانی کی جو دھار ہے وہ بڑھتی جاری ہے اور آگے جو بستیاں ہیں وہاں بھی پانی چلا گیا ہے یہاں دیکھئے اس طرف پانی آگے بڑھتا جارہا ہے اور ادھر بہت ساری جو کالنی ہے وہاں بھی پانی تیجی سے بڑھتا جارہا ہے مکھ سڑک ہے نیشنل ہائیوے ہے اور پٹنا سے بیگو سرائج ان کو جانا ہوتا ہے وہ اسی سڑک کا استعمال کرتے ہیں اور دیکھئے کتنی تیجی سے پانی آ رہا ہے پانی کی دھار دیکھئے یہ بہت تیجی سے پانی آ رہا ہے جو دکانے ہیں یہ دکانے بند ہیں لیکن دکان کے اندر پانی چلا گیا ہے اور گاڑیوں کا کافلہ دیکھئے کتنی ادھیک گاڑیاں ہیں یہ طرف کا جو حساب کو دکھ رہا ہے ادھری گنگا ندی ہے اور گنگا ندی میں جب پانی بڑھا ہے تو ایسے میں یہ پانی بڑھ کر اب یہاں آ چکا ہے نیشنل ہائیوے پریاد جب ہائیوے کا یہ حال ہے تو گنگا کے کنارے گھاٹوں کی تصویر کیا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سڑکوں پر چار چار فیٹ تک پانی بھرا ہے ندی کے کنارے رہنے والے لوگوں نے پلائن کرنا شروع کر دیا ہے اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہیں شپٹ ہو رہے ہیں سڑکوں پر ناؤ چل رہی ہے یہاں دیکھیں کس طرح سے ندی کا پانی گھاٹ کے کنارے کے حصے میں آ گیا ہے اور جو گاڑیاں جا رہی ہیں ان کی تصویر دیکھئے ایک تھار گاڑی جا رہی ہے آدھی گاڑی لگوک ڈوب گئی ہے اور لوگ اسی طرح سے خطرے اٹھا کر جا رہے ہیں اس پورے راستے میں ندی کا پانی آ چکا ہے اور اس سڑک پر جو بھی گاڑی جا رہی ہے وہ کافی خطرہ ہے دیکھیں یہ بیچ میں گاڑی بند ہو گئی تو کافی مشکل بھی ہے لیکن اسی طرح سے آنا جانا دن بھر ہو رہا ہے اور جو ناویں ہیں وہاں پر دیکھیں ایک ناو بھی نظر آ رہی ہے یعنی سڑک اور ندی کا جو فرق ہے وہ مٹ گیا ہے موسیقی